ایک کپ مونکی ڈال سے ایک کلو چیز بنائیں بہت مہنگی مہنگی چیز لینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے ایک کپ مونکی ڈال سے یہ بہترین سی چیز بنائیں گے بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اور بہت ہی آسان طریقے سے ڈھیر اور ڈھیر برگر پہ لگائیں پیزے پہ لگائیں اب ہزاروں کی چیز لینے کی بلکل ضرورت نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں آپ کو چیز بنا کر دکھاؤں گی کچھ ضروری باتیں ہیں جس کے لئے آپ کو اینڈ تک ویڈیو ووچ کرنی پڑے گی دیکھنے میں بہت اچھی ہے لیکن کھانے میں کیسی ہے زائقہ کیسا ہے یہ میں آپ کو اینڈ پر بتاؤں گی بلکل امانداری کے ساتھ کیا آپ کو بنانی چاہیے یا نہیں بنانی چاہیے اگر چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں ایک کپ مونکی ڈال لی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے ساف کر لیا ہے گنکر وغیرہ بلکل آپ نے چون لینے ہیں اس کے بعد ساف پانی سے دو سے تین مرتبہ اچھے طریقے سے دھو لیں گے دھو لینے کے بعد دو گلاس پانی ڈال کے اس کو پوری رات کے لئے میں پھکو کر رکھ دوں گی اگلی صبح اب ہم اس کو پیسٹ بناتے ہیں بہت اچھے سے ڈال ہماری نرم پڑ چکی ہے پانی میں نے نکال دیا ہے آدھا کپ پانی کے ساتھ میں اس کو پیسٹ بناوں گی جوسر جگ میں ڈال دیں رات پھر بھگوئی ہے تو بہت اچھے سے پیسٹ بہت آسانی سے بن جائے گی مشین کو چلا دیتے ہیں پان سے چھے منٹ لگیں گے اور بہت اچھا سا پیسٹ آدھا کپ پانی ڈالا ہے میں نے اس کے اندر باقی پانی ہم بعد میں شامل کرتے ہیں بلکل فائن سا پیسٹ جب تیار ہو جائے گا اس کو باہر فرائی پینگ میں نکال لیں گے الحمدللہ پیسٹ ہماری بن گئی ہے فرائنگ پینگ میں میں نے اس کو لنکال لیا ہے بہت اچھے سے فائن پیسٹ تیار کی ہے دھائی گلاس پانی میں اب اس میں شامل کروں گی آدھا گلاس پانی میں نے اس پیسٹ بناتے وقت شامل کر دیا تھا ٹوٹل تین گلاس پانی اس کے اندر ہم شامل کریں گے چولہ جلاتے ہیں اور فرائنگ پینگ کو اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں بہت ہی ضروری بات آپ نے جھاک نکالتے رہنا ہے شروع کے پانچ سے چھے منٹ جھاگ مسلسل آئیں گے آپ کو اسی گہرے چمچ کی مدد سے جھاگ کو باہر نکال دیں ویسٹ کر دیں تاکہ ہماری کلیر سی چیز تیار ہو جھاگ میں ساتھ کے ساتھ نکال کر ویسٹ کرتی رہوں گی جتنا بھی جھاگ اس پہ آتا رہے گا میں نکالتی رہوں گی یہ بالکل لاسٹ میں جو ہلکہ پھلکہ رہ گیا ہے اس کو بھی نکال کر باہر کر دیتے ہیں چمچ اس میں چلاتے رہنا ہے یہ دوسری ضروری بات ہے تاکہ اس میں گھٹلیاں نہ بنیں کیونکہ نیچے لگ جائے گی گھٹلیاں بن جائیں گے ٹوٹل ہمیں اس کو تیار کرنے میں پندرہ منٹ لگیں گے پندرہ منٹ میں ہماری بہترین سی بلکل کمرشل لیول کی چیز تیار ہو جائے گی دس سے بارہ منٹ لیکن اس کے اندر آپ کو سپیکچولا چلانا ہی پڑے گا ٹھک ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے دس منٹ کے بعد ٹھک ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو جی موسٹ موسٹ ویلکم آپ کا اپنا چینل ہے ضرور سبسکرائب کر دیں اب اس کے اندر بابلز آنا شروع ہو جائیں گے اس سینٹر میں آپ دیکھ رہے ہیں بوائل ہو رہی ہے ماشاءاللہ سے ٹھک بھی ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے ٹھوٹل پندرہ منٹ کے بعد میں اس کو ہٹا لوں گی چولے سے بابلز اس میں آ رہی ہیں گاڑا بھی بلکل ٹھیک ہو گئی ہے ٹھنڈا ہونے کے بعد بہت اچھی مزید گاڑی ہو جائے گی نمک ڈالیں گے ہاف ٹی سپون کے قریب اور مکس کر لیں گے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں تقریبا ٹھوٹل اب ہم اس کو چولے سے ہٹا لیتے ہیں اس کنڈیشن میں آپ کی دال جو ہے وہ آ جائے گی ٹھیک ہو جائے گی یہ آخری چھاک کا پانی تھا یہ بھی میں نے نکال لیا تھا اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں گرم گرم کو ہی ہم کوئی بھی مولڈ آپ کے پاس ہے شیشے کا ہے پلاسٹک کا ہے آپ ڈال لیں لیکن گرم گرم کو ہی ڈالیں گے تاکہ بہت اچھی سی ٹھنڈی ہونے کے ساتھ سیٹ ہو جائے میری چینل پر بہت اچھی ریسیپیز موجود ہیں آپ میں سے جو بھی نئے ہیں پلیز ضرور میری چینل کو وزٹ کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو میری ریسیپیز بہت پسند آئیں گی بہت ہی آسان لو کوسٹ اور بہت ہی سستی ریسیپیز بلکل چھٹ پٹ بننے والی آپ سب کا بہت شکریہ میری ریسیپیز کو پسند کرنے کے لیے اور اس قدر اچھے کومنٹ کرنے کے لیے تمام میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے چمچ کے ساتھ ایکول کر لیں بلکل اس کو سیٹ کر لیں گے اور میں اس کو دو گھنٹے کے لیے فیزر میں رکھ دوں گی تو پورے دو گھنٹے کے بعد ماشاءاللہ الحمدللہ چیز ہماری بن کر تیار ہے کنارے بہت آسانی سے چھوڑ دے گی صرف آپ ہاتھ سائیڈوں پر لگائیں گے تو یہ بہت اچھے طریقے سے کنارے چھوڑ دے گی کٹ کر لیتے ہیں اس کو نکالنے میں بلکل بھی پریشانی نہیں ہوگی کٹ کر دکھا لیتے ہیں لیکن میں نے اس کو ٹیسٹ کیا ہے تو ٹیسٹ میں یہ مجھے پسند نہیں آئی ٹیسٹ میں بلکل بھی اچھی نہیں ہے ایک سے دو بائٹ لینے کے بعد آپ کا کھانے کو دل نہیں کرے گا دیکھنے میں ہی بہت خوبصورت ہے لیکن زائیکہ اتنا اچھا نہیں ہے ہیلڈی ہے کیونکہ اس کے اندر دال ہے دال میں پروٹین پائی جاتی ہیں ہیلڈی تو ہے لیکن کھانے میں بلکل بھی چیز جیسا ٹیسٹ نہیں دیتی لیکن ایسا ٹیسٹ ہے جو کھایا بھی نہیں جا سکتا سلائسز میں کٹ کر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اور پھر اس کو بریڈ پر بھی لگا کر دکھا لیتے ہیں یہ میرے پاس چیز ہے لیکن ہم اس کا یوز نہیں کریں گے بلکل ہونیسٹ ریویو دیں گے بریڈ پر لگائی ہے آون میں رکھا تھا یہ اس طریقے سے ہو گئی ہے جیسے کہ فرائی پین میں تھی یعنی چولے پر جس کنڈیشن میں تھی گرم کرنے پر دوبارہ اسی سیچویشن میں آ جائے گی اسی کنڈیشن میں آ جائے گی دونگ دال سے بنی اس چیز کو کھانے کے بعد آپ یہ کہیں گے یہ کیا چیز ہے بلکل بھی دودھ سے بنی چیز کی طرح اس کا ذائقہ نہیں ہے دیکھنے میں اور کاٹنے میں بہت اچھی فیل ہوتی ہے ملتے ہیں نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں بہت آسان اور نیو ریسیپی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی تب تک کے لئے اللہ حافظ